بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ آج میں آپ کے ساتھ سموسا بنانے کی کیسی ریسیپی شیئر کرنے جاری ہوں جس میں نہ تو آپ کو بار بار پیڑے بنانے پڑیں گے اور نہ ہی بار بار آپ کو بیلنا پڑے گا بس صرف ایک دفعہ دو روٹیاں بیلیں گے اور دھیر سارے سموسے جو ہیں یہ ایک ہی وقت میں بن کے تیار ہو جائیں گے تو بہت آسان سی ریسیپی ہے بہت ہی کرسپی مزیدار یہ سموسز بن کے تیار ہوتی ہیں تو بینہ ٹائمز آیا کیے چلتے ہیں ریسیپی کے طرف سب سے پہلے سموسز بنانے کے لیے میں نے دو تیار کرنی ہے ایک بھول میں ڈیڑھ کپ کے قریب میں نے میدہ شامل کی میدہ کو پہلے اچھے سے چھان لیا اس میں ایک چائے کا چمچ نمک شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً آدھا چائے کا چمچ میں نے اجوائن شامل کی اجوائن سے خازمہ بہت اچھا ہوتا ہے سموسز جب ہی آپ بنائیں اس میں لازمی آپ شامل کریں اور اس کے بعد سموسزوں کو خستہ بنانے کے لیے میں یہاں پہ گھیہ کا استعمال کر رہی ہوں گھیہ تقریباً تین کھانے کے جمچ میں نے شامل کیا گھیہ شامل کرنے کے بعد اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے یہاں تاکہ جو گھیہ ہے وہ اس پورے آٹے میں میدے میں یعنی کہ مکس ہو جائے اس کے بعد نارمل پانی لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پانی شامل کرتے جائیں گے اور ایک سخت سی ڈو تیار کر لیں گے اس کے بعد نارمل جیسے روٹی بنانے کے لیے آٹا گوندہ جاتا ہے ویسے ہم نے اس کو گوند لینا ہے لیکن عام آٹے سے تھوڑا سا سخت آٹے کو رکھنا ہے یہاں پہ مکسنگ کرنی ہے مکی لگانی ہے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا آئل اس کے اوپر اپلائی کر کے دس منٹ کے لیے ریش پہ چھوڑ دیں گے دوسری طرح فیلنگ تیار کرتے ہیں تو تین بڑے سائز کے آلو لے کے میں نے ان کو اوبال لیا تھا نمک ڈال کے تھنڈا کر لیا تھا آپ یہاں پہ آلو کی فیلنگ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے قدو کش کی ہوئے آلو میں میں نے میڈیم سائز کی چوپ کی ہوئی پیاس شامل کی ہے تین سے چار ہری میرچنٹ چوپ کی ہوئی شامل کی ہیں دو سے تین کھانے کی چمچ ہر دھنیا شامل کی ہے اس میں کچھ مسال شامل کرتے ہیں سب سے پہلے دو چھٹکی کے قریب اجوائن شامل کی ہے ایک چائے کا چمچ پیسہ ہوا زیرہ شامل کریں گے ڈیرڈ چائے کا چمچ یعنی کہ ایک پورا اور ایک آدھا جو ہے وہ سوکہ دھنیا شامل کریں گے پیسہ ہوا ایک چائے کا چمچ یا خصفی ضرورت نمگ ایک چائے کا چمچ سرخ میں شامل کریں گے اس کے ساتھ ڈیرڈ چائے کا چمچ چٹ پٹی سے یہ فیلنگ ہوگی تو ڈیرڈ چائے کا چمچ میں اس میں کٹی اولال میں شامل کروں گی ایک چائے کے چمچ چاٹ مسالہ شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اچھی بائنڈنگ کے لیے میں دو کھانے کے چمچ کون فلور شامل کروں گے کون فلور شامل کرنے سے بائنڈنگ بڑی اچھی ہوگی اور بعد میں جب ہم یہ سموسز فرائی کریں گے تو جو فیلنگ ہے یہ باہر نہیں آنے پائی گیا اب یہاں پہ اچھے سے میں نے اس کی مکسنگ کرنی ہے تاکہ تمام مسالے جو ہیں اس آلو میں اچھے سے مکسر میں مکس ہو جائیں اور اس کے بعد اب چلتے ہیں مین سٹیپ کی طرف تو دس سے بارہ منٹ گزر چکے ہیں یہاں پہ ڈو کو بہت اچھے سے ریش مل چکی ہے اب دوبارہ سے میں نے اس کو مکس کی ہے اور دو بڑے سائز کے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں پیڑے یہ جو ریسیپی بنا رہے ہیں سموسز جو ہم بنا رہے ہیں اسے آپ کے ٹائم کی بڑی بجت ہو جائے گی دو روٹیاں ہم بھیلیں گے اور دھیر سارے سموسز ایک ہی وقت پہ انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے پیڑا بنانے کے بعد یہاں پہ میں نے کاؤنٹر پہ تھوڑا سا خوشک آٹے کو ڈسٹ کی ہے اور اس کے بعد اب روٹی کو ہم بھیلنا شروع کرتے ہیں بھیلن کی مدد سے یہاں پہ آٹے کو ریسٹ بہت اچھے سے ملی ہوئی تھی تو بہت آسانی سے پتلی سی روٹی بن جائے گی یہاں پہ اتنا روٹی کو بھیلنا ہے کہ تمام سائٹ سے ایک جیسی ہو کہیں سے پتلی یا موٹی نہیں ہونی شاہی ہے پتلی روٹی ہوگی تو بعد میں سموسے جو ہے بہت اچھے کرسپی ہوں گے یہاں پہ دو پیڑے میں نے بنایا تھے دونوں کی ایکول سائز کی روٹیاں جو ہیں وہ میں نے بنا لیا لیا اب اس روٹی کے اوپر تھوڑا سا خوشک آٹا ڈسٹ کر کے تو دوسری جو روٹی بیل کے رکھی تھی وہ میں نے اس کے اوپر رکھنی ہے اس کے بعد چھوری کی مدد سے ہم نے کٹنگ کرنی ہے اس کے چاروں سائڈوں سے کنارے جو ہیں وہ ہم کارٹ لیں گے اور سکوئر شیف اس کو دینی ہے تاکہ بعد میں جب ہم فلنگ لگا کے کٹنگ کریں گے تو پھر شیف بہت اچھی سی آ جائے گی اور یہ جو کنارے ہم کارٹ رہنا ان کو ضائع نہیں کرنا بلکہ ان کو دوبارہ سے پیڑا بنا لیں گے اور دوبارہ سے یہی عمل دوراتے ہوئے ہم سموسے مزید جو ہیں وہ بنا لیں گے اب اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے پانی لگا لیا تھا جو میں دکھا نہیں سکی آپ چاہیں تو اس کے اوپر کیچپ لگا لیں چاہیں تو گرین چٹنی لگا لیں اور چاہیں تو آپ سمپل پانی لگا لیں ہلکی سی نمی ہوگی تو پھر یہ جو مسالہ ہے نا یہ بہت اچھے سے اس کے اوپر لگ جائے گا تو تمام روٹی کے اوپر اس طریقے سے بھو بھر بھر کے میں مسالہ لگاؤں گی اور اس کے بعد یہ جو روٹی دوسری والی تھی یہ میں نے اس کے اوپر اکھنی ہے اور اس کے جو کناریں ان کو برابر کر لیں گے اس طریقے سے ہلکی ہاتھوں سے میں پریس کرتی جا رہی ہوں اور یہاں پہ یہ ماشاءاللہ سے ہمارا جو سموسے ہیں وہ پڑھنے کے لیے بالکل ریڈی ہیں فیلنگ لگ چکی ہے اور اب یہاں پہ میں کٹنگ کروں گی تو کٹنگ کرنے سے پہلے میں ایک ایک انچ کے وقفے سے جو ہے وہ پہلے یہاں پہ مارک لگا لوں گی مارک لگانے سے بعد میں پھر جو ہے وہ ایک جیسے سموسے شیپ میں ہمیں مل جائیں گے تو یہ جو دو روٹیاں پہلی تھی بیک وقت اس کے ہمارے ماشاءاللہ سے دس سموسے جو ہیں انشاءاللہ تالہ بن جائیں گے تو تمام سائڈوں سے میں اسی طریقے سے پہلے مارک لگانے کے بعد چھوڑی کی مدد سے کٹ لوں گی اور یہاں پہ یہ جو سٹریپ تھی اس کو اب اٹھانا ہے اور اس کے بعد ان کو اپوزیٹ سائڈ پہ گھوماتے جانے گے یعنی کہ ٹویسٹ کرتے جائیں گے یہ اس طریقے سے تو یہ ٹویسٹڈ سموسے جو ہے یہ بڑے ہی مزیدار کرسپی یہ بننے والے ہیں اور دونوں جو کنارے ہیں یہاں پہ تھوڑا تھوڑا پانی لگا لیں گے تاکہ ہمارے جو بعد میں یہ ایک دوسرے سے اترنے نہ پائیں اور اچھے سے سیل کر لیں گے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں زبردست سموسے بن چکے ہیں اب ان کو فرائی کرنے کی طرف چلتے ہیں تو آئل جو ہے یہ میں نے پہلے سے گرم ہونے رکھ دیا تھا آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا بلکہ ہلکی آنچ پہ جس طریقے سے عام طور پر آلو کے سموسے ہلکی آنچ پہ فرائی ہوتے ہیں ہلکی ہلکے سے بابز بننے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ان کو بھی فرائی کرنا ہے اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے کلر کے ساتھ تقریباً ساہ سے آٹھ منٹ ان کو لگیں گے فرائنگ میں یا پھر اتنی دیر تک ہم نے فرائی کرنا ہے کہ اچھا اچھا پیارا اچھا گولڈن ڈراؤن کلر آج ہے تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے سموسے جو ہیں ہمارے اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اسی طریقے سے باقی سارے سموسے جو ہیں وہ ہم فرائی کر لیں گے اور پیاری سی پلیٹ میں میں نے ان کو ڈیش آؤٹ کر دیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا کرسپی ماشاءاللہ سے سموسے بنائیں اندر سے جو فیلنگ ہے یہ بہت ہی مزے کی چٹ پٹیزی ہے اور باہر سے یہ جو ہم نے بیس تیار کی دی یہ بھی بہت ہی اچھی اور بہت ہستہ ماشاءاللہ سے بن کے تیار ہوئی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آج یہ رمضان سپیشل ریسی پی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کری گا ملتے ہیں پھر کسیوں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ